بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آن امان آج دسمبر 1971 کی خدیث تاریخ ہے قرآن کریم کا آغاز سورہ الانعام کی آیت 122 سے ہوتا ہے 6 over 1 to 2 ہمارا آخری درس 28 نومبر کے ہوا تھا اور اس کے بعد جنگ کے پیدا کردہ حالات کی وجہ سے درس کا پھر 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 ملکبی ہو گیا باللہ الحمد کہ ہم اس قابل ہیں کہ آج اسے پھر 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 پھریں تجدید یا داشت کے لیے ارس کر دوں کہ موضوع کلام حلال اور حرام کے متعلق چلا آ رہا تھا پھانے پینے کی چیزوں میں قرآن کریم نے پہلے تو یہ بتا دیا کہ یہ چار چیزیں حرام ہیں لام خنزیر نردار بہتہ ہوا لہو اور ہر وہ شہد اسے خدا کے علاوہ کسی اور کے نام کی تاتھ منصور پر دیا گیا ہے اب یہ جو حلال ہوئی چیزیں ان حلال میں سے ایک چیز تو پہلے ہی کہہ دی کہ جسے خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف منصور پر دیا جائے مثلا بکرہ حلال ہے لیکن اگر اسے منصور پر دیا آپ نے کسی پیر کی طرف کسی مزار کی طرف کسی کی نیاز دے یہ خدا کے علاوہ حرام ہو گیا اب ایسا بھی نہیں اسے کیا اب سوال تعدہ ہو گیا گوشت تھانے کے مطلق اور مین ڈائیٹ جیسے آپ کہتے ہیں یہ گوشت ہی ہوتا ہے اس میں پھر ایک تخصیص کر دی تھی کہ فَقِلُو مِمَّا ذُكِرَ عَسْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اسے کھاؤ جس پر خدا کا نام لیا گیا ہو یہ حلال و حرام کی طریق آج ہمارے دور میں تو یہ تمیزی اٹھ گئی ہوئی ہے اس لیے اس کا احساس بھی رفتہ رفتہ کم ہوتا جا رہا ہے اور پھر یہ سوال بھی عام ہوتے چڑے جاتی ہیں کہ صاحب اس کی توجیح پر بیان کیجئے کہ یہ کیوں حرام ہے اور یہ کیوں ممنوع ہے اس کا ایک تو بڑا گہرا نفتیاتی اثر ہے ہاں نے پینے کا معاملہ ایسا ہے کہ دن میں بار بار یہ چیز سامنے آتی ہے اور جب بھی کوئی چیز آپ کے سامنے آئے اور آپ کے دل سے یہ خیال اُبھرے کہ یہ ان شرائط کے مطابق ہے یا نہیں کہ جو خدا نے مقرر کی ہیں تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے ذہن میں بار بار یہ چیز اُبھری کہ مجھے زندگی ان شرائط و حدود و قیود کے مطابق بسر کرنی ہے جو خدا نے مقرر کی بات تو کھانے پینے کی تھی لیکن ہر مقمے سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ خیال اُبھر آیا کہ میں نے زندگی نہ تو بلا شرائط و حدود بسر کرنی ہے اور نہ ہی غیر کسی غیر اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود کے مطابق بسر کرنی ہے نہ اپنی خواہشات کے مطابق بسر کرنی ہے بہت جی چاہتا ہے میرا ایک چیز کھانے کے جس کے متعلق خدا نے یہ کہہ دیا ہے کہ نہیں یہ حرام ہے اب میں اسے ہاتھ نہیں عدال سکتا میں اسے چک بھی نہیں سکتا تو ایک تو اس کی تجدید ہوتی جاتی ہے ہر آن ہر مقمے کے ساتھ کہ زندگی مجھے ایک حدود کے اندر بسر کرنی ہے تو نہ میری مقرر کردہ ہے نہ کسی اور انسان کی مقرر کردہ ہے غیر متبدل ہے خدا کی مقرر کردہ ہے تو آپ ظاہر ہے کہ تجدید یادداشت تو اس مقمے کی اوپر ہوئی لیکن یہ حدود و قیود اور یہ شرائط تو ہیں یہ تو زندگی کے ہر گوشے میں اس نے مقرر کی ہوئی ہیں تو اس یاد دہانی سے بچرتے کے واقعی دل کے اندر سے اٹھے مکینیکل نہ ہو گئی ہو میں بھی عرض کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ دن میں ہر سانس کے ساتھ یہ خیال اُبرتا آئے گا کہ مدے زندگی تجدید ہیں جن کے اندر رہتے ہوئے بسر کرنی ہے بے باگ اور سرسکت سیلاب کی طرح بسر نہیں کرتی ساہلوں کے اندر گھرے ہوئے دیا اور نہروں کی طرح مجھے بسر کرنی ہے ہر آن ہر چیز کے کھانے پینے کے وقت یہ خیال اُبرتا ہے یہ پیارتی اثر ہے ایک تمدنی اثر بیشتہ ہے کہ حلال و حرام کی طریق سے ہر فرد اپنے آپ کو ایک گروہ کے ساتھ بیلونگن کی سنس کیسے کہتے ہیں کہ میں اس گروہ سے متعلق ہوں میں اس جماعت سے متعلق ہوں میں اس امت سے متعلق ہوں یہ خیال بھی دل کی اندر پیدا ہوتا ہے ایک تمدنی رشتہ ہوتا ہے اس چیز سے دو انسان چلے جا رہے ہیں ہوں سفر کر رہے ہیں ہوں بظاہر لباس میں ذکروں میں کوئی فرق نظر نہ آتا ہو کھانے کے وقت میز پہ اگر کوئی چیز آگئی ہے آپ کے سامنے کہ جو آپ کے آن حرام ہے اس کے آن حلال ہے فور انتمیز ہو جائے گی کہ آپ اس کے گروہ کو بھی لونگ نہیں کرتے آپ کسی دوسری جواب کے فرد یہ جو احساس بار بار آتا ہے کھانے پینے میں یہ چیزیں ہیں اس کے اندر پہ نہیں لیکن یہ قرآن ہے اس نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ سا وہ سمذیر نہیں ہے مرغہ ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اس کو اللہ کا نام لے کر زبا کیا گیا ہے تو اب یہ جتنی زہرہ شرائط ہیں انہیں تو آپ نے پورا کر لیا اور اگر وہ مرغی رشوت کے پیسوں کی لی ہوئی ہے تو یہ شرائط جو تھی یہ تو پوری کر لی اللہ کے فتحے کے مطابق یہ بلکل حلالِ طیب ہے پیرِ مادر کی طرح کیونکہ شرائط پوری ہو گئی ہے اس میں یہ جو اگلی بات تھی جو میں نے کہا کہ یہ قرآن ہے جو ہی اس نے پہلے کے حکم دیا کہ یہ شرائط پوری کرو اس کے بعد کہا وَذَرُوا ظَاہِرَ الْإِسْنَوَا بَاطِنَا ہُو اس کے ظواہر سے بھی بچو کتنا ہی نہیں ہے اس کے باطن سے بھی بچو حرامِ ظاہر سے بھی بچو تو خنذیر نہ ہو حلال جانور ہو زبا کیا ہو خدا کے نام پہ زبا کیا ہو ظاہر ہے یہ اس کے بعد یہ چیز ہے کہ جو چیز ہمارے سامنے ہیں حلال کی کمائیتی ہونی چاہیے اب آپ نے دیکھا کہ جب دین مذہب میں بدل جاتا ہے تو ساری چیز مکینیکل ہو کے رہ جاتی ہے تو اس طبقے کہ تو چھوڑ دیجئے تو جس نے سرے سے اب ان امتیازات ہی کو مٹانا چھوڑ دی اس نے کہا یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں محذب دنیا کے اندر یہ چیزیں اب نہیں چالتی ہیں محذب سے مراد ہوتا ہے یورپ اور امریکہ کہ وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ سور کا گوش جو ہے اس میں کیا حرج ہے بلکل صاف کفرا ہوتا ہے ہلوی ہوتا ہے تو سارے دلال جو وہاں دیے جاتے ہیں چھوٹے احساس وہاں چھوڑ دیجئے جن کے دل میں یہ بھی باقی نہ رہا اس طبقے کو لیجئے جو بڑا متشدد ہے اس معاملے کے اندر کہ آن صاحب اسے پاک کرنے کے لیے تین مرتبہ پانی بہاؤ تین مرتبہ اس کے کلمہ پڑھو یہ حرام ہے وہ حرام ہی نہیں وہ اس میں اور زیادہ آگے چلتے ہیں محرام ہے یہ مقروح ہے مقروح تحریمی ہے مقروح تمزیحی ہے یا اللہ یعنی مسائل کی اعتبار سے تو یہاں تک جا رہے ہیں اس کا قطن خیال نہیں ہے کہ یہ مرغی جس سے اس طرح سے شرائط کو پورا کر کے چھوڑی چلائی گئی ہے جائز کمائی کی ہے یا حرام کمائی کی ہے اس سے واسطہ نہیں ظواہر شریعت میں دیکھئے تو اس قدر متدین متورو متشرع شکل و صورت لباس و خراش و وضا قطع تمام چیزیں اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ایک ایک قدم اٹھانا یہاں دائیں قدم اٹھاؤ تو یہ کرو بائیں اٹھاؤ تو یہ کرو بیٹھو تو اس طرح بیٹھو اٹھو تو ایسا بیٹھو جیسے ایک ایک سانس شریعتی حدود میں گزر رہا ہے اور اس کے بعد جب دیکھئے مسجد کی امامت کے اندر پوٹھیاں بن رہی ہیں کاریں مل رہی ہیں ٹیلی فون لگ رہے ہیں اس نے کونسی چیز حرام کی ہے یہ ظواہر شریعت تھا جو مکینیکل ہو کے رہ گیا ان خطوط اور حدود کو دیکھ لیجیے پورا ہوتا ہے وہ باتیں نہ ہوئی اور ادھر آپ کے ہروابے طریقت آئے انہوں نے کہا کہ صاحب اصل میں تو تعلق باللہ باطن سے ہے اصل میں یہ ظواہر کی چیزیں جتنی بھی ہیں یہ دنیا داروں کی ہیں ساہر اس لیے بمائے سے جادہ رنگی کن گرک پیر مغان گوئے دیں کوئی بات نہیں ہے نماز کے مسلے کو شراب کے خنے ڈبو دے اگر پیر مغان کہتا ہے کہ سالک بے خبر نقبوت زراہ رسل منزل یہ سوال کیا ہے اس لیے سارا سا تیہ کیا ہوا ہے تم نہیں جانتے یہ جانتا ہے اس لیے چلیے انہوں نے سرے سے سارا زواہر ہی اس مٹکے میں جا کے ڈبو دیا یہ عام بھنگر خانے کے جو آپ کے ہاں کے یہ وزیرہ ان کی باتیں نہیں ہیں بہت بڑے آپ کے ہاں کے روحانیت کے مقامات تیہ کیے ہوئے بلاند مرتبہ بزرگ جن کو آپ جن سے ہیں ان کے مطلق آپ دیکھئے ہیں زواہر کی کوئی تیہ رہی نہیں ہے اور پھر وہ زواہر کے خلاف اتنا کچھ ہے سارا تصوف آپ کا اس کے خلاف ہے لٹھ لے کے در رہے ہیں عقل کے بھی خلاف اور شریعت کی بھی خلاف یہ زواہر ہے مکانیکی ہے دیکھیں کہ چار بھنگوں میں کیا لیا ہے قرآن یہ زواہر پرست جتنے سے جنہوں نے اس کو بلکل مکانیکل بنا دیا تھا اس کے تو کہا کہ اس کے باطن کے اوپر بھی نگا رکھتے ہیں حرام کے دمائی سے خریدی ہوئی شعب محض تقبیر پڑھنے سے حلال نہیں ہو جاتی وہ باطن میں حرام ہے باطن کا حرام زواہر کے حلال سے حلال نہیں ہو جاتی اور یہ جو آپ کے ہاں اہلِ باطن سے ان سے یہ چیز کہیں کہ یہ غلط چیز ہے کہ اس کا تعلق باطن ہی ہی سے ہے اس لیے کہ یہ دین تھا دین نے تو از قلیدِ دین درِ دنیا کو شاد اس نے تو دین کی چابی سے دنیا کے دروازے کھولنے ہیں اس لیے یہ زواہر بھی نہایت ضروری ہیں زواہر سے تو آپ کے ہاں کی امت بھی تشکیل ہوتی ہے تو مدنی زندگی کی تعمیر ہوتی ہے یہ تمیز یہ حدود یہ شرائط یہ ساری تیزیں زواہر سے بنتی ہیں اور زواہر سے ہی ایک امت کی تشکیل ہوتی ہے جیسے میں نے ارس کیا ہے یہ نہایت ضروری ہیں لیکن زواہر اگر محض مکینیکل بن کے رہا جائے گا تو بیمانی ہو جائے گی کی وہ ایک نیام ہوگا بغیر سمشیر کے ایک جسد ہوگا بغیر روح کے اس لیے اس نے دونوں چیزوں کے متعلقہ دیا کہ ظاہر سے بھی بچو ان کے ان کے باطن سے بھی بچو اب پہلے بات یہ کہی تھی کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اسے کھاؤ توال یہ بیدا ہوتا تھا کہ یہ جانور کو زبا کر دیا ہے تو اس نے کسی کا نام ہی نہیں لیا گیا قرآن کی جامعیت ملازہ فرمائیے وہاں اتنا کہا اور اس کے بعد جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اسے نہیں کھانا حرام رہ جائے گا یعنی یہاں ایک چیز نیگٹی بھی نہیں ہے منفیانہ پہلو ہی نہیں ہے کہ خدا کا نام نہ لیا گیا ہو تو اسے نہ کھاؤ خدا کا نام نہیں لیا گیا جیسا میں نے ابھی عرص کیا ہے کسی کا نام بھی نہیں لیا گیا جس پرستوں کے زبیہ تو تھے کہ غیر اللہ کا نام لیتے تھے یورپ کے زبیہوں پہ تو کسی کا نام ہی نہیں لیا جاتا تو اب اگر اتنی سی بات ہی ہوتی کہ جس پہ خدا کا نام لیا ہوا ہے وہ کھاؤ جس پہ کسی کا بھی نام نہیں لیا گیا درمیان میں یہ بات رہ جاتی قانون کی جامعیت یہ ہے جو قرآن کریم دیتا ہے عزیزہ نے مان کہ جس پہ خدا کا نام نہیں لیا گیا اسے مت کھاؤ وہ حرام رہ جاتا ہے تو پوزیٹیو چیز یہ ہو گئی نیگیٹیو تو یہ چیز کہ جس پہ خدا کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے اسے مت کھاؤ حرام ہے اور میں نے جیسا عرض کیا ہے کہ نام لینے کے مراد یہاں صرف زبا کرنا نہیں ہے بلکہ کوئی شئے جس پہ خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف منصوب کر دیا جائے حرام میں قطعی ہو جاتی ہے قرآن کی نصے سریف کرنے زبا کرنے میں اگر غیر خدا کا نام ہے حرام ہو گئی حوال یہ ہے کہ نام ہی کسی کا نہیں لیا گیا اس آیت کے معطیت وہ بھی حرام ہو گئی کہ نہیں کھا سکتے تو گویا حرام قطعی جو ہے اس کے بعد باقی چیزیں جو حلال ہیں حلال میں اس پہ خدا کا نام لیا جائے زبا کے وقت تو صرف وہ حلال ہوتی ہے آپ کے یہ ہوئی پھر میں ارز کر دوں ظاہر الاسی کہ محسوس و مری شکل کی یہ ہلت و حرمتی اس کا بھی اس کی احتیاط نہائی ضروری ہے اس کی پابندی نہائی ضروری ہے لیکن یہی مقتود بھی ذات نہیں اس کے بعد یہ بھی چیز ہے کہ جس شیئے کو تم اس فرائط سے ماتیت زبا کرتے ہو خدا کا نام لے کے وہ ناجائز کمائی کی تو نہیں ہے اگر وہ حرام کمائی کی ہے تو لاکھ بار تجیرے پڑھنے سے بھی وہ حلال نہیں ہو جاتا ہم نے ظاہر الاسم کی پابندی ابھی تک ظنیمت ہے اس قوم کے اندر ہے تو جیسا میں نے کہا کہ اس کے ہی ایک گروہ بندی تو قائم رہتی ہے لیکن یہ باطن الاسم جو ہے اس کی اب کسی کو پرواہ نہیں رہی اور قرآن نے تو یہ واضح کر دیا ہے کہ صرف ظاہر الاسم جو ہے اس کی پابندی سے باطن حلال نہیں ہو جاتا یہ ہماری غلط نگہی تھی کہ جس نے حرام کو مختلف شکلوں میں اس طرح سے پھیلا دیا کہ وہ حرام محسوس ہی نہ ہوا جس طرح جی چاہے کمائی کیجئے اس میں سے اگر آپ نے چالیس ماہ حصہ دے دیا زکاة کا تو باقی مال آپ کا بالکل حلال و طیب ہو جاتا ہے یہ فتوہ دے دیتے ہیں ارے یہ پورے کے پوری حرام کی کمائی اور اس میں سے یہ تو ٹھیک ہے کہ حکومت کا انکم ٹیکس دے دیجئے تو وہاں اس کے بعد تو آج سے گریفت نہیں ہوتی تو وہاں اسی ٹائپ کا ایک تھوڑا سا انکم ٹیکس آپ اللہ کا دے دیجئے اس میں سے تو باقی کمائی ساری حلال ہو گئی آپ کی یہ چیزیں تھیں جس نے ظاہر العسم کے اوپر تو ہم کو رکھا باطن العسم جو تھا وہ نگاہوں سے وجل ہوا حرام تو حرام رہتا ہے عزیز آن امان جیسا میں نے حضرت کیا ہے کہ ظواہر کی کتنی پابندیاں ان کے اوپر آپ کیوں نہ کر لیں جب تک وہ باطن کی پابندی بھی نہیں آپ کرتے وہ آرام حلال نہیں ہو جاتے اس لیے بھی یہ تحقید کی کہ یہ نہیں ہے کہ جس پہ کسی کا بھی نام نہ لیا گیا ہو وہ جائز ہو جاتی ہے خدا کا نام لیا گیا اور جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے تو یہ خدا کا نام لینا اور ہر تیز جو سامنے آتی ہے اس کے متعلق ہر لکمے اور ہر کھانے کے متعلق کے وقت یہ احساس کہ یہ ان شرائط کو پورا کر رہا ہے یا نہیں جو خدا نے مقرر کی ہیں یہ یاد داشت جو ہر آن ہوتی ہے عزیز آن امان فائیکولوجیکلی اس کا بڑا گہرہ اثر ہوتا ہے بشرتے کہ یہ کچھ مکینیکلی نہ کیا جا مکینیکلی کرنے سے تو کسی چیز کا بھی اثر انسان کی عمال سے نہیں ہوتا ارادے کا ہونا نہایت ضروری ہوتا ہے مکینیکلی جیسے کہتے ہیں نا انسٹنکٹیولی وہ ہیوان کرتے ہیں ہر کی اس میں ارادہ نہیں ہوتا مکینیکلی ہوتا ہے وہ لیکن انسان اگر اس احساس کے ماتعیت دو کچھ کھا رہا ہے اس کے متعلق پہلے تحقیب کرنے کہ یہ ظاہر الاسم اور باطن کی جو شرط قرآن نے آئد کی ہے یہ اس کے مطابق حلال ہے یا نہیں آپ دیکھئے کہ آپ کا یہ معاشرہ چند دنوں میں کیا سے کیا نہیں بن جاتا حلام اور حلال کے متعلق یہ جو اتنی تحقیب قرآن نے کی ہے بظاہر تو یہی نظر آتا ہے کہ یہ بات یوں ہی کھوٹی سی بات کی کہہ دینا تھا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے لیکن آپ دیکھئے کہ اس کا اثر انسان کی صیرت پر کتنا پڑتا ہے اس کے معاشرے اور اس کے تمدنی زندگی پر کتنا گیر آثر پڑتا ہے پھر عرض کر دوں ہر شائع جو کھانے کا لطمہ آپ کے سامنے آیا ہے اس میں شرط ہے یہ دیکھنے کی کہ جتنے زواہر کی شائعت ہے وہ بھی اس میں پوری کی ہیں یا نہیں اور باطن میں جس کو اس نے حلال اور جائز قرار دیا ہے وہ بھی اس میں پوری کی ہیں یا نہیں یہ دونوں شرائعت پوری ہوں گی تو وہ لطمہ آپ کے لئے حلال ہوگا ورنہ حرام ہے یاد رکھ یہ قرآن کی روح اب یہ الگ بات ہے کہ آپ حرام کو حرام کیا کہ کہیے میں نہیں اس کو کرتا ہے تو ٹھیک ٹھیک ہے نکل جائیے اس گروہ سے اس پابندی سے ان حدود سے اب یہ منافقت ہو جائے گی کہ کہ آپ یہ چاہتے بھی نہیں ہیں مال حرام چھوڑنا اور نام بھی آپ کا مسلمان لکھاتے ہیں یہی تو مقام تھا جس میں اس نے کہا تمہیں وہ لوگ ملیں گے جو کہیں گے کہ الحمدللہ مسلمان صاحب اللہ پہ ایمان ہے آخرت لئی ایمان ہے اس کے باوجود مومن نہیں ہوں یہ کون ہے جو باہن سے کہتے ہیں کبھی انکار نہیں کرتے ہیں انکار کرنے کے لئے جورتی ضرورت ہوتی ہے اس گروہ سے نکلنا پڑتا ہے نفتی بننا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں آپ آپ کی اس گروہ میں آپ کی جماعت کی اندر ایثیس موجود ہے خدا کو ناماننے والے موجود ہیں رسول کو ناماننے والے ذہی کے ناماننے والے لیکن مردم سماری کے ریجسٹر میں اپنا نام مسلمان نے کہا ہے دھوکہ دیتے ہیں خدا کو جماعت مومنین کو کہا کس کو دھوکہ دیتے ہیں ان کے انہیں دھوکہ نہیں دے سکتے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں عزیزان ایمان سارا معاشرہ ساری قوم جو آج مسلم کہلاتی ہے معافلت کیا گا مجھے اپنے آپ کو بھی سامل کرتے ہیں وہ اسی دروح سے جو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی ہے اور جو اپنے آپ کو دھوکہ دے گا اس کا نتیجہ تو پھر باہر آ کے رہے جو سرسوں کے بیج کو بارود سمجھ کے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں جس وقت بھی وہ بندوق میں پڑے گا اس وقت متا پتا چل گیا گا کہ کیا ہو گیا اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے گا جرد ہوتی تو یہ کہہ دیتے کہ نہیں ہم مسلمان نہیں ہیں منافق میں جرد نہیں ہوتے ہیں اور جلت والا جو ہے عزیز آنِ من ہوتے ڈاکو بھی اس منافق سے کہ جو اپنے آپ کو یہ کچھ کہتا ہے بہتر ہوتا ہے وہ دندنا سے گھل کھلا کے للکار کر تو آتا ہے کہتے آتا ہے کہ ڈاکہ ڈالنے کے لئے آ رہا ہوں چان لینے کے لئے تمہارے آ رہا ہوں لیکن یہ جو دھوکہ دیتے ہیں سامن الناس پھر دیکھیں پہلے ہی بارے کے پہلا ورق لڑتے تو یہ آیت آ جاتی ہے آپ کے سامنے دوسی جگہ قرآن کریم میں سورہ حجرات میں یہ چیز پہلی ہے کہ یہ بدوی قبائل کے لوگ جو آ کے کہتے ہیں کہ آمن ان سے کہو کہ یہ نہ کہیں کہ آمن ان سے کہو کہ یہ مملکت بن گئی سانو شاکت پسنمانوں کو کچھ حاصل ہو گئی اس کی بنات پہ یہ اس گروہ میں داخل ہو گئے ہیں ان سے کہو اسلم نہ کہیں کہ ہم نے آپ نے آپ کو صرف سرندر کیا ہے ابھی اس برجے میں آپ نے آپ کو نہ پہنچائیں ہنوز یہ پروڈیشنرز ہیں انڈر ٹریننگ ہیں اس لیے کہ ایمان ابھی ان کی دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا یہ عزیزہ نے من شاعری نہیں قرآن کر رہا کہ ان سے کہو ابھی نہ کہیں کہ ہم ایمان دے آئے یہ دھوکہ ہو جائے گا اگر اسی سٹیش کی اوپر انہوں نے اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ ہم مومن ہو گئے کہ جب یہ سمجھ لیا ہو گئے تو پھر تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی کہا کہ یہ نہیں ان سے کہو ابھی نہ کہیں یہ جو انڈر ٹریننگ ہوتا ہے پیڈٹ کاتون میں دو سال کے لیے وہ ریپنینٹ اور وہ کیپٹل نہیں اپنے آپ کو کہہ سکتا یہ کہہ سکنے کا دھوکہ بہت بڑا ہے اور اس کہہ سکنے کے دھوکے نہیں ہم کو مار دیا تھا ہم نے اپنے آپ کو مومن قرار دے دیا اور قرآن نے جتنے غادے مومنین سے کیے ہوئے تھے سمجھ لیا کہ ہم ان کے مورد اور مستحق ہو گئے للکار للکار کے پکار پکار کے ترانوں میں نغموں میں اوہ میں کدر آ گیا آج اب احمد نے یزیزان امان کدر آنے گی وَإِنَّ الشَّيَاتِينَ لَجُوْهُمَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ يُجَادَلُونَكُمْ وَإِنْ عَتَاتِمُوْهُمْ إِنَّكُنْ لَمُشْرِكُنْ کہا کہ یہ باتیں بڑی چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہیں یا ہلوت حرمت کی حرام اور حلال کی جو کہی گئی ہیں یہ سرغنے سازشیوں کے وسوسے ڈالیں گے تمہارے دلوں میں آکے بحث کریں گے کہ صاحب یہ اس میں کون سی بات ہے یہ حلال کیا حرام ہے آپ دیکھئے تو صحیح گوشت کسی ڈاکٹر سے کہہ دیجئے تذیعہ کر لیجئے لیبارٹری میں جا کر رکھ دیجئے بلکل صحیح ہے انسانی جسم کے لیے اس کی صحت کے لیے کوئی خرابی کی بات نہیں ہے تو اس کے اندر فرق کیا پڑتا ہے کہ صاحب اس کے اوپر اللہ کہہ کہ یوں کیجئے اور اللہ کہہ کہ نہ کیجئے یہ ہو گیا کہ تو ہاں یہ باتیں کریں گے اگر تم نے ان کی یہ بات مان لی حضیظ عالمان سنیئے بات مان لی تو کیا ہوگا اِنَّكُمْ نَمُشْرِكُمْ تم بھی مشرک ہو جاؤ گا پھر اگر تم کہ وہ بات پھر ظاہر الاسم کی نہیں تھی وہ باتیں نہ ہوتی تھی دلائل دیئے جاتے ہیں کہ صاحب فرق بتاتے ہیں حلال کی کمائی حرام کی کمائی میں ساتھ حلال کی کمائی کا روپیہ ہو حرام کی کمائی کا روپیہ ہو باہر سے جا کے آپ گوشت یا بھی خرید لائیے وہ اگر خالص ہے کہیے کہ اس گئی میں کیا فرق ہوتا ہے حرام کی کمائی سے جو آپ لے آئے یہ چرا کے لے آئے کہیں سے ایک ٹیم لیتا اور ایک ٹیم اس کے فرید چلائے وہ کہتا ہے گھی کے کنٹنٹس میں تو کوئی فرق نہیں ہوتا آپ کے جسم کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے یہاں تک یہ تو خلصہ وہ ہے کہ انسان نامی جسم کا ہے اس پہ تو کچھ فرق نہیں پڑتا لیکن اگر اگلا ایمان ہو کہ صرف جسم کا نام نہیں ایک اور شہ بھی ہے انسان کی کہ جسے انسانی ذات کہا جاتا ہے تو اس کے اوپر جا کے جو اثر پڑتا ہے یہ وہاں پہنچتا جسم کی پرورشت بھی نہایت ضروری قرار دیتا ہے کہ سفر کرنے کے لیے دھوڑے کی ضرورت ہوتی ہے اور اسے تنماند ہونا چاہیے لیکن وہ مقصود بھی ذات تو نہیں ہوتا تو اس کو استبل میں باندھ رکھئے آپ قرآن مقصود بھی ذات انسان کی ذات تو قرار دیتا ہے ایمن پرسنیلٹی کے جس نے مارنے کے بعد بھی زندہ رہنا ہے اور جس نے ایک ایک عمل ایک ارادے کی جواب دے جس کی اوپر ہوتی ہے اس لیے وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ جو آ کے تم سے ان معاملے میں جھگڑیں گے وسورے سے ڈالیں گے کہ سب فرقیہ پڑتا ہے ان چیزوں سے ان کی بات نہ مان لینا اگر تم نے ان کی اطائب کی انکم لمشرتون تم مشرک ہو جاؤ گے یاد رکھیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے حلال اور حرام کی پھر از کر دوں کہ چھوٹی بات ہے اگر اس کو ظاہر الحصم پر رکھتا جائے مکانی کے لیے رکھتا جائے کچھ نہیں اس کا فرق پڑتا اس کے باطل کی اوپر جب جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک لکمے ایک ایک سانس کی اوپر فرق پڑتا چلا جائیں گے اور اس کے بعد اب یہ چیز تو صرف یہاں تک اس حلط و حرمت کی تھی اب آیاء قرآن اگلی ہی آیت کے اندر آپ دیکھئے دونوں میں فرق کر کے کیسا بتا دیتا ہے کہتا ہے ایک شخص وہ ہے یا ایک جماعت وہ ہے اَوَمَنْ كَانَ مَيْتَن فَأَحْيَنَاهُ کہا سوچو تو صحیح کہ یہ دو کبھی برابر ہو سکتے ہیں کون سے دو ایک وہ کہ جو مردہ ایک جماعت ایک قوم ایک پر مردہ تھا فَأَحْيَنَاهُ پھر ہم نے اس کو زندگی اطاع کی مردہ قوم کو زندگی اطاع کی یہ تو اس کی ذات تک ہوا جی مردہ تبعی مردہ نہیں ہے یہ فِزِيكَلْ دَت جس کو کہتے ہیں اس سے نہیں ہے قرآن تو موت اور حیات کے دو پیمانے الگ لگ رکھتا ہے تبعی زندگی تبعی موت اور ایک حیات باشرف اور ایک حیات بے شرف اور ایک مرگ باشرف الگ لگ رکھتا ہے وہ زندہ انسان کہتا ہی ان کو ہے کہ جن کے اندر زندگی اور حرارت کی نمود ہوتی ہے یہ سانس لینے والے جو اپنے لاشوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھائے اٹھائے پھرتے ہیں وہ انہیں زندہ قرار ہی نہیں دے وہ تو سب سے بڑا اور اسے ہم نے زندگی عطا کر دی کچھ آکام ہیں مذہب کی روشنی گھر کے اندر دیا ہوتا ہے اسی پرد کا گھر روشن ہوتا ہے اس سے اس سے زیادہ اس کو واسطہ نہیں ہوتا یہاں تک بھی یہ بات ہوئی کہ ہاں وہی انفرادی تیز ہے مردہ تھا زندگی دی ایک روشنی بھی دے دی نورن یمشی بہی فی ناس اس لیے دی وہ روشنی کے اس کو لے کے انسانوں کے راستوں کو تم روشن کرو جاتے ہیں یہ دین ہے عزیز آلیم جو زندگی پا کر اس روشنی کو لے کے خجرے میں بیٹھ گیا مسجد میں بیٹھ گیا دھر کے کمرے کے اندر بیٹھ گیا دین کا مقصد نہیں پورا ہوئی یہاں تو زندگی اجتماعی زندگی ہے انسانیت کا فریضہ ایک آیت ہوتا ہے جسے وہ موت سے زندگی دیتا ہے زندگی کے بعد اس کو ایک چھمہ یا ہدایت اس کے ہاتھ میں دیتا ہے اس سے فریضہ آیت ہوتا ہے یمشی بہی فلناس اس کو لے کے اب چلو تم انسانوں کے راستوں کو روشن کرو جن کے اپنے ہی راستے تاریخ تار ہوں وہ دوسروں کے راستے کیا روشن کرو یہ عزیز آلیمان دیکھا آپ نے کہ مذہب دین کہا آکے بنتا ہے مذہب یہ کہتا ہے کہ تو اپنی نویڈ پر غور نہ لکھی نہیں یمشی بہی فلناس کہتا ہے ایک طرف تو یہ جماعت ہو جن کے یہ فرائض ہو دوسری طرف تمام مسئلہ ہو روشنی والا اور روشنی لے کے چلنے والا اگر ایک پکرہ میں کا معاف کر دیں جو آپ کا معلوم ہے کہ میں کبھی نہیں لائے کرتا لیکن وہ ہے مثال ایسی یہ روشنی لے کے چلنے والی کہ کیونکہ اس نے میری زندگی کا راستہ بدل دیا تھا اس لیے میں اسے اوڑ کیا کرتا ہوں بات سمجھانے کے لیے یہ جو قرآن کریم کے یوں سمجھنے اور سمجھانے کا طریقہ میں نے اختیار کیا علامہ اقبال میں یہ انہوں نے مجھے سجد کیا تھا اور اس کے بعد بتایا یہ تھا کہ اسے لو اور اس انداز کے اوپر قرآن کی تعلیم کو پھر آگے عام کرو یہ جو تصریف آیات سے تبویب سے قرآن کریم کو سبجک وائز لے کے اس طرح سمجھانے کا طریقہ ہے میں اس دمانے میں بچہ تھا ابھی چوتیس عمر تھی علم بھی وہی مسجد کا علم تھا ہنوز طبیعت میں تصوف کی وجہ سے ایک سیدھا کردہ انکساری بھی تھی تو میں نے انہیں یہ لکھ دیا کہ آپ نے یہ کیا فرما دیا میں میری بسات کیا میرا علم کیا میری وسط کیا اور یہ اتنا بڑا فریضہ کہ قرآن کریم کی خالص قرآن کی انہیں ہیں خالص قرآن کی تعلیم کو ان کے الفاظ میں محاورہِ عرب اور تصریفِ آیات کے مطابق اس کو سمجھوں اور اس کے بعد پھر اس تعلیم کو عام کروں یہ اتنا بڑا فریضہ میں سے کس طرح سے ادا کرتا ہوں تو اسی خط کے کنارے پہ انہوں نے دکھتے دے دیا تھا خطوص وقتیت نہیں ہے جائے ہوگئے وہیں لکھا تھا کہ تمہاری دکت یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک چھوٹا سا دیا ہے یہ کڑوے پیل پیجنے والا جو دیا ہوتا تھا اگلی نسل ہمارے تو شاید سمجھنا سکے کہ وہ دیا بھی اندھائے گا تو وہ اس زمانے میں تو وہ ہی ہوتے تھے کہ تمہارے پاس ایک دیا ہے چھبے تیرہ اتار ہے ایک گسی عریض کہرہ لکو دک جس میں روشنی کا نشان نہیں تم اس دیئے کی طرف دیکھتے ہو کہ اتنا چھوٹی سی لاو والا دیا پھر تم ان تاریخیوں کو دیکھتے ہو کہ اتنی دور و براز کی تاریخیاں کس طرح سے یہ روشنی یہاں تک پھیل جائے گی تو انہوں نے لکھا کہ یہ خدشہ اس وقت تک ہے جب تک تم اس دیئے کو لے کے کھڑے ہو اس دیئے کو ہاتھ میں لے کے چلتے چلے جاؤ سارے راستے روشن ہوتے چلے جاؤ وہ عجیب تیچر تھا صاحب وہ عجیب معلوم تھا وہ یہ یوں نگاہوں کا رخ بطل دے تھا چلتے جاؤ اس دیئے کے مت دھبراؤ اس کی روشنی تین قدم تک جاتی ہے یہ تین قدم تک اس وقت تک جب تک تم لے کے کھڑے ہو اس وقت میرے ذہن میں نہیں تھا تو یہ شخص بات کہاں سے کہتا ہے جب یہ چیز آئی میرے سامنے نوراں یمشی بھی فننا وہاں سے لیا تھا اس میں قرآن کی کہ دیئے چھوٹے چھوٹے کیوں نہ ہو چلتے جاؤ انسانیت کی راہوں میں سارے راستے روشن ہوتے چلے جائیں گے یہ فریضہ تھا اس پانس کا مردہ تھی زندگی عطا ہوئی زندہ ہوا تو ایک روشنی ہاتھ میں ملی روشنی ملی تو اپنا ہی سہن جو تھا اس کو روشن کرنے کے لیے نہیں ملی اس کو لے کے چلتے جاؤ چلنا تا یہ تاکہ انسانیت کی راہیں روشن ہو جائیں کہا ایک طرف یہ قوم ہو اور دوسری طرف کما مسلح فضل علمات ہے دوسری طرف وہ ہو کہ جو تاریخیوں میں ہو ہو سکتا ہے بائی چاند ستفاق سے نامسادت حالات سے تاریخی کے اندر کوئی گھر سکتی ہے کوئی قوم کوئی فرض کہتا ہے تاریخیوں میں ہو وہ لیسا بے خارجی منہا اس سے نکلنا بھی نہ چاہے پھر کیا ہو جاتا ہے پھر وہ تنگادر ہو جاتا ہے روشنی سے اختبہ بہر ہو جاتا ہے آفتاب کا وہ دشمن ہوتا ہے وہ دعائے مانگتا ہے کہ یا اللہ سہر ہو ہی نہ سورج چڑے ہی نہیں اس لیے کہ اس کی آنکھوں کو روشنی بری لگتی ہے لیسا بے خارجی منہا اتنا ہی نہیں کہا کہ فضل علمات ہی ہو فضل علمات میں تو ہو سکتا ہے تاریخیوں میں ہو اور اس سے نکلنا ہی نہ چاہے اور ابھی جاننے والی حضرات یہاں کہیں گے ورد نہیں آیا بے خارج ہی نہ آیا ہے فائل کا سیگہ ہے کس میں بڑا فرچ ہوا کرتا ہے وہ نکلنے والا بننا ہی نہ چاہے چاہو بات ہے ذہی رہے کوئی اندھیرے میں بھی کبھی خوش آیتا ہے کہا کہ اس کے بعد کیفیت یہ ہو جایا کرتی ہے چمگادر کی ابھی میں نے مثال دی ہے وہ اندھیرے میں خوش رہتا ہے روشنی دشمن ہوتی ہے اس کی یوں ان لوگوں کو جو صداقت کا انکار کرتے ہیں ان کے آمال مزین ہو کے ان کو نظر آنے لگ جاتے ہیں ان کو تاریخی سب سے بہتر نعمت بن کے نظر آنے لگ جاتے ہیں کہا کہ یہ دو گروہ کبھی بھی برابر ہو سکتے ہیں جن کو سارے معاشرے میں پھیلہ ہوا حرام حلال بن کے نظر آنے لگ جائے جو ان تاریخیوں سے نکلنا ہی نہ چاہے کہیں سے آغاز اگر اس کی اٹھ ہاتھی ہے تو وہ چاہے کہ گلہ گھوڑ دے اس آواز دینے والے کا یہ وہ ہیں کہ جن کو سب سے بڑی تباہ کن بات کسی قوم کے لیے عزیز آنے من وہ ہے کہ اس کی برائی اس کو بھلائی بن کر دکھائی دے اچھا تھا وہ مرحلہ عمر میرے سامنے ہے یہ بھی کیا مرحلہ عمر ہے جس میں یارب ہر بری بات بری بات نظر آتی ہے بڑی خوش بختی ہے اس قوم کی عزیز آنے من جس کو پہلے بری بات بری بات نظر آنے لگ جائے نظر آنے لگ جائے نظر کیسے آتی ہے اندھیرے میں تو کچھ نہیں نظر آتی ہے اندھیرہ ایک ایسی تیز ہے جس میں کوئی رنگ رنگ رہتا ہی نہیں ہے کبھی گھوڑ کیا آپ نے سات رنگ ہوتے ہیں مختلف رنگ ہوتے ہیں طریقی میں کوئی رنگ رنگ ہی نہیں رہتا وہ اتنا گہرے رنگ اس کا اپنا ہوتا ہے سارے رنگ مٹ جاتے ہیں یہ جو ہے نظر آئے نظر تو روشنی میں آتا ہے تو پہلے اس کو وہ کندیر ملنی چاہیے پھر نظر آنے کے لیے زندگی بھی تو ضرورت ہے مردے کے سرحانے دیا جلاتی ہو تو وہ تو یہ قبروں کے دیئے ہوتے ہیں باہر جو زندہ ہے اس کو تو نظر آتا ہے وہ جو نیچے مردہ ہوتا ہے انہوں کی نظر آتا ہے مردہ ہو زندگی ملے زندگی ملے دیا ملے دیا ملے تاکہ ہر بری اور بھری بات جو ہے اس میں تمیز ہو سکے تمیز اپنی ذات تک محدود نہ رکھے یمسی وحیف ناز پھر اس کو لے کے چلے انسانیت کے اندر کہا کہ یہ دونوں کبھی برابر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے ہیں یہ تاریکیوں کے اندر خوش رہنے والے اور جن کو اپنی ہر عمل ہر حرکت جو ہے وہ مزین نظر آتی ہیں وَقَذَالِكَ جَعَلْنَا كِي كُلِّ قَرِيَةٍ اَقَابِرَ مُجْرِمِيهَا لَيَمْتُرُكِيهَا یوں ہوتی ہے قومِ تباہ کہ ان کے ہاں کے ایک تو عام مجرم ہوتے ہیں ایک اکابرِ مجرمین ہوتے ہیں مجرموں کے سرغنے بڑے بڑے مجرم قومِ تباہ یہ ہوتی ہیں کہ یہ بڑے بڑے مجرم جو ہیں وہ جرم کرتے ہیں سازشوں کے ذریعے سے جرم کرتے ہیں لَيَمْتُرُكِيهَا لَلْقَارِ کے جرم کرنے والا جو آتا ہے اس پہ آپ بچ سکتے ہیں چاہتا ہمجھے کیا آئیت میں آتی ہیں اللہ کہتا ہمجھے میں نہیں آنا چاہتا وہ آئے پہ تو مجھے مار مار کر لے آتی ہیں اکابر مجرمیہ اور یہ اکابر کرتے ہیں لَيَمْتُرُكِيهَا مجرم تو اکابر ہیں بستیح حوصلے کی یہ کیفیت ہے کہ جو جرم کرتے ہیں لَلْقَار کے نہیں کرتے ہیں سازش کے ذریعے سے اور پھر اپنے عامال مضیم بن کے ان کو دکھائی دیتے ہیں لیسا بے خارج من ہو نکلنا نہیں جاتے ہیں قضانے کا جاننا سی کلِ قریتِن اکابر مجرمیہ لَيَمْكُرُكِيهَا اور سنے عزیزانِ من کیفہ نکل جاتی ہیں وَمَا يَنْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ اپنا خلاف سادش کرتے ہیں وَمَا يَشَعُرُونَ سمجھتے نہیں وَمَا يَشَعُرُونَ تہلی چیزی یہ اکل و شعور کے دیئے تو گل ہو جاتی ہیں ظلمات تو اس وقت ہی آتی ہے یہ چراغ گل ہو جاتے ہیں جس طرح سے یہ تب ہی شرابتے انسان کے تب ہی حواستے ہیں وہ کن ہوتے ہیں یہ جو سادشوں کی اس قسم کی اکابرِ مجرِ لِحا کی خراب ہوتی ہے وہ سکر و شعور کی درونی صلاحیے پر بھی ختم کر دیتا ہے اس کے بعد فرد نہیں پوچھتا قوم پوچھتی ہے دنیا پوچھتی ہے کہ بلاخر اسے اس سے حاصل کیا تھا کوئی اس کا جواب نہیں عزیزہ نے مند دے سکتا اس کو پوچھئے وہ بھی جواب نہیں دے سکتا کہ مجھے اس کا مجھا کیا ہے جو میں نے کیا ہے کوئی جواب نہیں دے سکتا سمجھے جواب کیوں نہیں دے سکتا جواب اس چیز کا دیا جا سکتا ہے جو اکلے شعور کی روح سے کی جاتی ہے وَمَا يَشْعُرُونَ فَوَا يَمْكَرُونَ إِلَّا بِأَنفُسَهِ اپنے آپ سے سازش کرتی ہے اور سازش کی کیفیت یہ ہے کہ ان سے بھی پوچھو کہ یہ کیوں کیا تھا تو اس کا جواب نہیں ہوتا اس لیے کہ وَمَا يَشْعُرُونَ رابی سے پوچھئے اس کا نشہ اترنے کے بعد کیوں تونجھے حضیوں گلہ کرتا سکتے وہ کیوں کرتا سکتے یا سیر چکا لے گا یا تفر مار لے گا کیوں دا جواب نہیں دے سکتا یا وہ قصصہ اس کے ساتھ سماجے شرور تو مشرور ہے نا رنجی سنگھ ہاتھی پہ چڑھا آ رہا تھا مان جاٹا دو امنا زیتیا شراب دیتی ہوئی معاف رکھئے گا جنجی سنگھ بھی پنجابی تیمانا جاٹ بھی پنجابی گل بھی پنجابی تھی ہوئی ہے یہ گئے لگا اوہ کانیاں اے کٹا دیچنا ہی آئی آئے لے گئے پکڑتے رات بار عوالات میں رکھا خوبہ تک کوش چکانے ہوگئے اس نے کہا بلالا آیا سامنے کہا بھی توں بپاری آگا سامنے تکال سامنے تکال سامنے یہ کٹا بیچنا آگا ہی تو بیچنا آگا دکھ سریدنا ہی کہاں لگے یہ بپاری تکالی لات جائے تھے اللہ تو کیا بپاری کٹا سرید ماہ پیر آیا ہے آئی تکے مانا جاٹی ہے سامنے تکے مانا جاٹی رہا جا کہاں کہ اگر اساغر مجرمین ہوں تو ان کے یہ سازشیں اور مقض زیادہ زیادہ ان کی ذات کو نقصان پہنچائیں گے ان کی سارٹی کو نقصان پچا دیں گی اکابر مجرمین کی جو پہلی سازشیں ہوتی ہیں وہ تو تروں کو لے ڈوبتی ہیں مقض تو اپنی ذاتی کے خلاف کرتے ہیں ان کے نقصانات عزیزان مند کہاں تک پہنچا دیں گی یہ وہ نقصان ہے جس کے متعلق قرآن کریم نے سوہ عراف میں یہ کہا ہوا ہے یہ وہ لوگ جنہوں نے کفران نعمت کیا ہاں کہا ہے کہ تم نے اس کو بھی دیکھا کہ جس نے ہماری نعمتوں کا کفران کیا اور اس کے بعد ہے وہ بارہ میرے سامنے نہیں سوہ عراف کیا اور اس کے بعد ہے کہا سنیے عزیزان مند کیا کہا قرآن نے جگر چلنی ہو جاتا ہے کہ اس نے ہماری نعمتوں کا کفران کیا اور قوم کو اس مندی میں لے گیا کہ جس میں اس جن سے قاصد کا کوئی خیلی بات نہیں ہے دارن بمار اس نے ہماری نعمتوں کا کفران کیا وَأَهِلُّ قَوْمَهُمْ دَارِ الْبَوَادِ اس نے ہماری نعمتوں کا کفران کیا اور قوم کو اس مندی میں لے گیا جہاں اس جن سے قاصد کا کوئی خریب آئے جہنم جہنم میں لے گیا وَبِسَلْ پراؤ اتنی بری غریل جبا ہے کہا اس مندی میں جا اتارا یہ ہماری نعمتوں کا لفظ ہے یہ صداگر یہ قافلے وارے جو لاسیاں سامان جہاں رسیاں کھول دیتے ہیں انہوں کی بٹھا دیتے ہیں جن سے اتار دیتے ہیں مندی میں اس مندی میں کام کو دے گیا جہاں اس جن سے قاصد کا کوئی خریب اکابر مجرمیہ وَمَا يَمْكَرُونَ إِلَّا بِأَمْكَرُونَ وَمَا يَشْعُرُونَ کہا ان کے تکبر کا پھر یہ عالم ہو جاتا ہے بڑھنا چاہیے عزیز آنِ مَان صحیح رونہ آج پہ نہیں یہ رونہ تو اب عمر بھر یہ رونہ تو اب آنے والی نسلوں تک کا ہو اور میرا رونہ نہیں رونہ یہ ہے سارے جلس کا کہا ان کے تکبر کا یہ عالم ہوتا ہے کہ یہ عام تیروں کے تو مالک بانی بیٹھتی ہیں اس وقعہ میں بلند کی اوپر اپنے آپ کو سمجھتی ہیں کوئی دوسرا اسی طریق نہیں ہوتا حتیٰ کہ ان کی قیسیت یہ ہو جاتی ہے کہ وَإِذَا جَاعَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَنَّوْمِنَا حَتَّى نُوْتَا مِسْلَ مَا عُوْتِيَا رُخُلِ اللَّهُ ان کو اگر خدا کا پیغام بھی آکے تو رسول دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں ان کہتو تمہاری طرف اللہ سماتا ہے سوینوں میں تو یہ مقام ساتا ہے اس نے کچھ کہنا ہے اگر ہم سے تو ہمیں براہ راست رہی بھیجے ہماری اپنے باہر رسول کی بات بھی نہیں ماننے کیلئے اپنے آپ کو خود فریبی میں ایسی صلاحیتوں کا مالک سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ وعالم حیثو یا جعلو رسالتہو ٹھیک ہے یہ تب ہی چیزیں تو تم چین جھپٹ کے دے سکتے ہو ان کے مالک تو بن سکتے ہو کام از کام ایک چیز تو ایسی رہنے تو ہمارے لئے خدا کہتا ہے کہ جسے ہم ہی دے کوئی اور نہ دے سکے اور وہ رسالت ہے جسے تو ہم تک رہنے دے ہم کہتے ہو کہ کہ رسول بھی ہم ہی ہونے کے مستحق اسے چاہیے کہ جمرین کو ہمارے پاس لے گی کیا انداز ہے بات کہنے کا عزیزہ نمان سب کے ہونے کو جی چاہتا ہے اس مطنق کے اوپر اللہ وعالم حیثو یا جعلو رسالتہو ٹھیک ہے تب ہی زندگی کی چیزیں تو ایک داکو بھی لے جا سکتا ہے ہلاکو بھی سلطنت میں جا سکتا ہے یہ سب چیزیں لے جا سکتا ہے لیکن کم دختوں کم اس کم کہ ایک چیز تو ہمارے سلطنت لے جائے اور وہ رکھی ہوئی ہے ہمارے وہ کسی کو قصد و سلطنت نہیں رسالت تو ہمارے اس سے تم نہیں تھی اور یہی مقام ہے عزیزہ نمان جہاں پھر بچنے کی کوئی امید نظر آتی ہے کہ رسالت ان کے ہاتھ میں نہیں خدا کا پیغام آج بھی ان کے ہاتھوں سے بچا ہوا ہمارے سلطنت ہمارا سب کچھ لے گئے اللہ کا حسان ہے کہ اس کی رسالت کو ہم سے یہ نہیں امید جاتا وہ آج بھی مجھ ضرور اچھین سے مرکی ہے کہ یہ کام پھر اس کی رسالت پھر مان جائے کسی طرح سے عزیزہ نمان اسے کوئی نہیں چھین کے لے جا سکتا کسی کو یہ حاصل نہیں ہو سکتی اس کی ہے اس نے اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے سب کچھ تمہارا چھن جائے پھر رسالت کی کھڑا آجاؤ پھر سب کچھ مل جائے گا اس رسالت نے ایک بقی آپ کو یہ کچھ دیا تھا چپہ بھر زمین نہیں تھی اس قوم کے پاس جس میں رسول آیا تھا زمین اپنے پاس ہونا تو ایک طرف رہا اپنے گھر بار سے نکالے گئے تھے گوسروں کے ہاں جا کے پناہ لی تھی اس سے زیادہ بیچار کی بے تسی اور بے بسی کا تو عالم کسی کام پہ نہیں آت کتا کہ گھر بار بھی نہ رہے مہاجر صرف گھر بار ہی کو ترک کرنے والا نہیں ہوتا یہ تو وہ ہوتا ہے جو سب کی اس طرح کر چھو جس تحفیت میں یہ کام کہی تھی ان کے پاس کیا تھا کچھ نہیں تھا زندگی کا کچھ نہیں تھا ان ٹیزوں کا جو تب ہی طور پہ آصل ہوتی ہیں ان کے پاس صرف رسالت تھی اس رسالت کو انہوں نے سمبھال لیا اور پھر ہے اس رسول کی زندگی میں دس لاکھ مربع امیل کی مالک کو یہ کام ہو گئی تھی جن کا ایک گھر بھی اپنا نہیں تر تک یہ رکبے کا چھوٹا ہو جان کچھ بات نہیں رسالت تھی اور پھر رسالت کے معنی بشکتیت نہیں تھی یہاں بھی ہمیں اس نے یہ بتا جب اس میں سے رسول گیا ہے حضور کی وفات کی اوپر جو قورام مچا ہے تریف ہمیں بتاتی ہے تو اس وقت جو سب سے قریب تر تھا رسول وہ تھا اور اس نے ممبر پکھڑے ہے جاں تو تیرون تن نشرو کر دی وما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول رسالت نہیں رسول محمد اس سے زیادہ کس نہیں تھے کہ رسالت تو لانے واضح تھے کٹھی تمہیں دلیور کر دی کٹھی رسال کلا گیا کس چیز سے کمی واقع ہی چعاب کس سے پہلے بھی رسول آئے کہ آمد جائے چلے جائے جائے قد خلط من قبل افائم مات آؤ خوط لن قلب تم علا آف لکھ کیا اکل کو اگر خدا کہہ رہا ہے خدا ہی نے کہا تھا تو عزیز آن من ہم نے برداشت کر لیا کوئی اور کہتا اس رسول کے مستدل برداشت نہ بڑی عظیم بات کہہ دی ہے شخصیتوں کے دور ختم ہو شخصیت پھر پلٹ جاؤ گے اپنی اس صاحب غار اور صاحب خبر نے نمبر سے پڑے ہو کہ یہ کہا یہ آیت پڑھی حضرت عبا بکر صدیق میں اور اس کے بعد کہا کہ سن لو کہ جو محمد کی عبودیت اختیار کیے ہوئے تھا وہ روح آج کہ اس کا معبود مر گیا ہے اور جو خدا کی عبودیت رسول کے چلے جانے سے رسالت جن نہیں ہو جاتی اور قرآن نے یہ کہا ہے کہ رسالت ہماری ہے ہم بیش عزیز عانی مان اس رسالت کو قیامت تک تک نے محفوظ رکھ لیا کہ جب کبھی زندگی میں سے کوئی چیز بھی تمہارے پاس نہ رہے تو مکہ کے مہاجر یہ ہوا ہی اس لیے ہمارے شاہد یا تو یہ کہنا چھوڑ دیتے تو منافقت سے نکل کے کفر میں چلے جاتے کفر بھی عزیز عانی مان کفر خالص بھی اپنے نتائج رکھتا ہے ہا وہ عارضی سے کیوں نہ ہو وہ رکھتا ہے نتائج قرآن بتاتا ہے اور ایمان خالص تو پوچھے نہیں کیا نتائج رکھتا ہے یہ دونوں نتائج رکھتے ہیں منافقت تو جہنم کے پسترین درجے میں ہوتا منافقت ہوتا ہے یہ اگر نہیں رسالت پہ تم نے چلنا تھا تو ایمان داری جس ایمان دیانداری ہوتی ہے ایمان داری سے کام لیتے کہتے کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کام اس کام دنیا کی سپیکلر گورنمنٹ میں سے تمہاری حقیل کو ہو جاتی ہی ایمان نہیں تھا تو کفر پہ ہوتا لیکن در کفر ہم پختہ نہیں یہاں تو نہ اس میں نہ جوت وہ ہی کہ کفر کا اعلان کرے نہ اخلاص یہ ہوا کہ ایمان کے اوپر رہے اللہ یفضعون اللہ یعلم عالم ہے تو یجعل رسالت کہا اگر تن نے اس رسالت تو محق رکھ لیا اپنے پاس اگر تم نے رسالت کی پاس داری کی یہاں کہا کہا کہ تم دیکھ لوگے آنکھوں کے سامنے تمہارے آ جائے گا کہ یہی اکابر مجرمین سغابر اندبہ کس طرح سے بن جاتے ہیں سغار بن جاتے اکابر جو ہے سغار ہو جاتے تو بڑے سے بڑا تمہیں نظر آتا ہے چھوٹے سے چھوٹا ہو جائے گا تو بلکل اس کے مقابل میں لفظ آیا ہے سغار ہو پھر یہ نہیں کہ ذہنی کا پہ بات چوک دی کیا صاحب کو فیک ہے اس قسم کی پسکیاں عذاب شدید بڑی شدد کا عذاب اور صدا سایو سیب اللہ یہ سیم دیکھ لیجئے یہ کیا ہے دیر نہیں لگے گی خود دیکھ لوگے اپنی آنکھوں کے سامنے اس طرح سے یہ اس طرح سے سغار بنتے ہیں کیسا عزاد شدید ملتا ہے کیوں ملتا ہے کہا تھا نا کہ یم کرون ساجشنگ کرتے یہ کیوں ملے گا دماغ کانو یم کرون وہ ساجشنگ جو انتی تھی الٹ کے ان کے اوپر جاؤ دیکھا آپ نے کہا رسالت قرآن لائے کیا علاج بتایا ہے ہمارا کہتے ہو جب تک زبان سے تو پھر تو رسالت جو ہے اس کو اپنانا پڑے جاتے اور اگر کہتے ہو زبان سے پھر تو اس کے لیے بڑا شدید آگ رسالت پہ ایمان لے آؤ دیکھ لوگ تم اپنی آنکھوں سے اکابر کس طرح سے قرار بنتے ہیں عذاب شدید ملتا ہے دماغ پانو یم قرون وہی الفاظ آگے پہ لیکن پہلی چیز اس کے لیے عزیزہ نے مان بہت بڑی شرط لگائی پہلی چیز یہ ہے ایک شے ہوتی ہے تنگ نگ ہی درخ کا چھوٹا ہونا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جتنی بھی ہیں طبیعی زندگی کی انہیں ہی منتہائے اور مقصود سمجھ لینا پشاد نہ پیدا ہونے دینا دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ نگاہوں میں پشاد قلب میں وسط یہ چیزیں حاصل ہوں کہا ہے کہ یہ جو چیز ہم نے کہی ہے رسالت کی پاسداری جسے آپ اسلام کہتے ہیں اس کے لیے تو بنیادی شرط یہ ہے کہ جس کے مطلق یہ چیز ہو کہ پشاد کی راہیں اس کے سامنے آ جائیں کامیابیوں کے راستے اس کے سامنے کھل جائیں آپ نے کبھی اس پہ غور کیا قرآن نے ہمیشہ ہدایت کا لفظ استعمال کی جسے آپ مایوسی کہتے ہیں اور انتہائے مایوسی وہ کیا ہوتی ہے کسی چیز کا ہاتھ سے جاتے رہنا اس سے غم ہوتا ہے لوس ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے مایوسی نہیں ہوتا مایوسی اس وقت ہوتی ہے جب آگے راستہ کوئی نظر نہ آئے اسے مایوسی کہتے ہیں راستہ نظر نہ اگر کہیں سے بھی کوئی راستہ اگر نظر آتے تو نقصان تو اتھاتا چڑھا جاتا مایوس نہیں انسان ہوتا قرآن ہر ایسے مقام کے اوپر ہدایت کہتا ہے ہدایت کے معنی ہوتی ہے کچھ ہدا راستہ سامنے آجانا نکھر کے اس نے کہا ہے جس نقصان تمہیں ہوا ہے راستہ بند نہیں ہوئے رونے کی کون سی بات یہاں بھی وہی تیز اس قدر مقامیوں کے باوجود جس مقام پہ تمہا پہنچے اس کے بعد راستہ کھلا ہوا تمہارے پاس ہونا چاہیے راستہ موجود ہوتا ہے اس کے لیے ضرور پر اس بات کی ہے کہ ذرا اپنی نگاہ میں وسط پیدا کر لو یہ تنگ نظری چھوڑ دو ان فرادی مفاد پرستیاں سب سے بڑی تنگ نظری یہ ہے سب کوئی سمٹ کے میرے پاس آجائے اس سے زیادہ تنگ نظری بھی کچھ اور ہو سکتے جسے علی اسلام کہتے ہے عزیز بنیادی شرط اس کے لیے پشاد ہے نگاہ کی وسط ہے سینے کی اتنی بڑی وسط کے ساری انسانیت اس کے اندر سماع جائے دہبود خیش جو ہے اس کو ہر حیوان بھی اپنے سامنے رکھتا ہے یہ تو با انسٹنٹ آتی ہے حیوانی جبلت ہے تحفظ خیش اپنا تحفظ ہیوانی جبلت ہے تحفظ غیر جو ہے اس کے لیے وسط قلب کی ضرورت ہے یہ انسانیت کا شرط ہے کسی علی اسلام کہتے ہیں میں نے ابھی کہا تھا کہ تحفظ خیش تو ہیوانوں کی جبلت اور وہ ہیوان بھی ملتے ہیں جو تحفظ خیش بھی نہیں چاہتے تباہ کر دیتے ہیں قرآن نے کہا تھا ان کے مطلق علائے کا قل عن عام پہلے کہا کہ یہ ہیوان ہے اور ان کہا یہ ان سے بھی گئے گزرے دنیا میں کوئی ہیوان عزیز کوئی پرندہ اپنے دھوصلہ اپنے آتھوں سے نہیں اگھارتا کوئی ہیوان اپنے مسطن کو خود طبعہ نہیں کرتا گدہ بھی اپنے بچوں کو ہلاق نہیں کرتا پریزرویشن آس سلک کو ہیوانی انسٹنٹ کہا گیا کمی کمی باتیں چمک کے آ جاتی ہیں سامنے جب قرآن نے کہا کہ ہیوانوں سے بھی گئے گزرے ہیں ہیوان کا کام از کم تحفظ خیش جو تحفظ خیش بھی نہیں کرتا بل ہم عدال ان سے توقع کرنا کہ یہ وہ وسط قلب ہوگی جو قرآن کہتا حضرت موسیٰ علیہ اسلام جب گیا تھے اتنی بڑی مہم کے اوپر جانے سے پہلے جو درخواست کی وہ یہی کی پوچھا گیا تھا کہ یہ کچھ کیوں کرتا ہے انہوں نے کہا تھا کہ اللہ پھر مجھے کشادے یہ ظرف عطا کر دے میں کامیاب ہو جاؤ گا وہ نے کہا ہے کہ اپنا تحفظ یا اپنا مفاد یہ تو ہیوانی درجہ ہے تنگ نگری ہے کشاد پیدا کیجئے انسانیت پہ مفاد سامنے رکھئے اور پھر اس کے بعد دیکھئے کہ کوئی تنگ نگر آپ کو ناکام نہیں بنا کہا کہ جس کے لئے یہ چاہتے ہیں ہم تو اس کے سامنے راستے کھل جاتے وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُدِ اللَّهُ يَجْعَلْ تَدْرَهُ زَيِّقًا حَرَجًا اور اس کے مقابلے میں غلط راستے کی اوپر چلنے والے یہ جو ترجمہ لفظی آپ اس میں دیکھیں جن کے مطلق ہم یہ چاہتے ہیں جن کے مطلق ہم یہ کرتے ہیں ان کے سامنے راستے کھل دیتے ہیں تو یہ چیزیں ان ترجمہ سے میں نے کہا تھا بار بار میں کہتا چلا آرہا ہوں کہ بڑی غلطی ذہن کے اندر آتی ہے تو اب مجھے ہر آئیت کے اوپر یہ تشویق نہیں کی ضرورت نہیں رہی میں نے ارز کیا تھا کہ وہ کتاب تطبیر میں میں نے یہ سب تک لکھ کیا ہے جس کے معنی کیا ابھی ایک اور بات ارز کریں گے غلط راستے کے اوپر چلنے والے کی قفیت تنیے کیا ہوتی حال تنگ نظر گھٹا ہوا تنگ سینہ اندار زمین دام اکھڑا ہوا کیفیت اس کی یہ انگ نظر کی یا سینے کی تنگ کی کی یہ ہے کہ سانس جیسی تیر جس کا احساس بھی انسان کو کبھی نہیں ہوتا سانس آپ سمجھ سوچ کے نہیں لیتے یہ خود ہی آتے چلا جاتا ہے لیکن گھاٹی پہ چڑھنے والے کے متعلق اسے دیکھیں وہ سانس کہتا ہے یہ جو گھٹن پیدا ہو جاتی ہے نگاہوں پہ اندر یہ جو اپنی ہی ذات کے مفاد جو ہیں وہاں تک نگاہ رہتی ہے اس سے ذرہ بھی آگے نہیں جاتی یہ سمجھئے کہ سینے میں اس کی سانس بھی اس کو کشاد سے نہیں ایک سانس کی اوپر یوں نظر آتا ہے کہ اب موت آئی و اب موت آئی دوسری جگہ وہ کہتا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ چاروں طرف سے موت آتی نظر آتی ہے وما ہم بمیت لیکن کم وقت مرتے بھی تو نہیں یہ ہے وہ تنگ نظر جو ان صداقتوں پہ ایمان نہیں رکھتا اور زبان سے کہتا رہتا ہے کہ کہتا اس طرح سے اس کے اوپر ہم ریجس ڈال دیتے ہیں یہ لفظ یہی ہے ترجمہ آپ کا دیکھیں یہ ناپاکی ترجمہ آ جائے گا آتی نہیں سمجھ میں آتی کیا ریجس ایک تو صاف مقتر پانی ہوتا ہے ایسا پانی ہوتا ہے کہ جس میں آپ کھڑے ہو تو نیچے تک کوئی بھی نظر آ جاتی ہے اور اس مقتر پانی میں جب اسی پانی کے نیچے جو گدلہ پند ہوتا ہے جو کیچڑ ہوتا ہے ان وہ اگر تک اُلدے ہو دے وہاں تک کیے جائے ایم کی تک حفیر صاحب میرے سامنے اُستاد جناب ملکل کی اُلدے میں اُس کے بعد اسی مقتر پانی کی جو قیفیت ہو جاتی ہے اس ریجس کہتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ پانی تو مقتر ان کے پاس تھا اطل و صور و فکر و صاوی چیزیں تھی ان کے پست جذبات میں کچھ اُلہ کچھ اُلدے پیس اُلدے صاحب سی نظر نہیں آنی کیا جاتا ہے جب ہی تو میں نے کہا کہ منطق کے ذریعے سے جواب نہیں ملتا کہ یہ کیوں کیا تھا کیونکہ جواب تو آب مقتر میں سے ملتا ہے نا یہ جو ریجس ہے میں بات صاف نظر نہیں پھر ان کو آتی 10 over 100 کے دوسری آیت سر 10 over 100 وَيَجَعَلَ رِجْسَ عَلَلَّذِينَ الْاَيَاقِلُونَ مَتَّا مَارِيَا جَانَ 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 یعنی یوں ہی ذرا کنارے پر کھڑا ہوا بھی آدمی یہ کہتا ہے اس سے یہ کچھ بھی نظر نہیں آتا ایک لے مین بھی یہ پھر اس کے بعد بکارتا ہے اور یہ کہ یہ تو ہم بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ کچھ غلط ہوتا ہے اور انہیں یہ کچھ بھی نہیں سمجھ میں آیا عزیز آنمان تاری کام بکارنے لگ جاتی ہے تو اتنا کچھ بیٹیوں نہیں سمجھ میں آیا اس لیے نہیں سمجھ میں آیا کہ اپنے ذاتی تنگ نظری جذبات اتنا کچھ اولادا جول دیتا ہوا ہے کہا یہ تھا ان کے اوپر ہو گیا ہوا ورنہ راستے تو گھم نہیں ہو گئے تھے حاضر سرعت و رب کا مستقیم ہوئے تو یہاں سامنے پہ ہویا ہے اس طرح نکھار نکھار کے ہم باتیں سمجھاتے بتاتے جاتے ہیں لاتے جاتے ہیں لیکن یہ توستان کے لیے ہے کہ جو ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں ورنہ کتنی ہی تفصیل سے بیان ہوئی کی ہوئی چیز کتنی ہی نکھری ابری ہوئی چیز کیوں نہ ہو جو اسے اپنے سامنے ہی نہیں رکھتا اس کو اس سے فائدہ کیا ہوگا اور پھر یزک کرون ہے یہاں سے یہ جانتے ہیں عربی والے ہر وقت نگاہ کے سامنے رکھے ہیں ہر وقت نگاہ کے سامنے ہو اس وقام کے اوپر مجھے کدھر جانا ہے ہوای جہاز سے والے سے پوچھا کرو پائلٹ سے کہ اس کو یہ ذکر کتنا زیادہ قدت سے کرنا پڑتا ہے وہ تو ایک سیکن میں تین پین میل کی رکھتا ہے اور اس کو جو روح اپنے بدلنے ہوتے ہیں مقام کا تیین کرنا ہوتا ہے کس طرف جانا ہوتا ہے ہر وقت چاٹ اس کی نگاہوں کے سامنے رہتا ہے ایک سیکن کے لیے بھی یوجل نگاہ کے عمل ہو تو میلوں کدھر کا کدھر نکل جاتا ہے یہ ہے یزک کرون جسے کہتے ہیں ہر وقت نگاہ اور ہمارے بعد پھر اس ذکر کا جو ترجمہ ہوا اور پھر اس کا جو عمل ہوتا ہے پھر اللہ والا گھٹتا والا ذکر دے مانے ہوگا یہ ان کو فیدہ دے سکتے ہیں حسن اللہ آیا کھلی ہوئی آئے رازے سر بستا نہیں باطنی علم نہیں ہے حسن اللہ کھلی ہی باتیں حقیقتیں ہیں واقعی اگر کچھولا نہ ہوئے تیرے نلو سبیاں کھلیاں ہوئی ہیں کھلیاں ہوئی ہیں عزیز عالمان لیکن یہ تو ان کے لئے قائدہ مند ہو سکتی ہیں جو اس چارڈ کو سامنے رکھ کے اس پائلٹنگ کرے اس جہاں سے ورنہ ذرہ و جل یہ ہوا گیا پھر اور پھر جتنی تیزی سے جہاں چلو گے یہ تیزی سے تباہی ہوگی تمہاری سے یہ جو ہر وقت اس چارڈ کو سامنے رکھ کے ان راستوں پہ چلتے ہیں اس دیئے کو آگے رکھتے ہوئے لہم بار السلام سلامتی ہیں ان کے لئے یہ تباہیوں سے بچ سکتے ہیں وَهُوَا وَلِيُّهُمْ اس مقام پہ جا کے تم تو اپنے کا آپ کو کہتے تھے کہ ہم ولی اللہ ہو جائے وہ کہتا ہے وہ تمہارا ولی ہو جائے تو یہ تو صحیح صحیح ہے تو طوال اب در کا ہے تو طوال اگر کسی کا صحیح ہو جائے تو وہ کہتا ہے کہ اب داری کوئی نہیں تو جس کا صحیح خدا ہو جائے خود زیمانِ مَا لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْوِمْ لَهُمْ دَارُ اسْقَلَاوْمِ اِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَا وَلِيُّهُمْ موجود ہے خدا یار مانگی ہے موجود ہے لیکن آیت تو ابھی نہ ختم کیجئے دو لفظات باقی ہیں ابھی تو صحیح تو ہم سننہ نہیں چاہتے ہیں کہتا ہے بھن کیسے گی ہے تمہارا یار بِمَا قَانُوْ يَعْمَلُونَ تمہارے عمال کے ساتھ چلیں اور کھو بنتا ہے یوں بنتا ہے سوکھا بھی کننا تے ڈڑڈا بھی کننا بِمَا قَانُوْ يَعْمَلُونَ یہاں تو عمل کی بار کام کرنے کی بارتا ہے اس سے بنتا ہے وہ یار بن جاتا ہے بِمَا قَانُوْ يَعْمَلُونَ اور جو ہی یہ عمل آپ کا جو تھا وہ آیا تسبیح و مسلح پہ وہ آیا مکانیکل نمازوں پہ ہے پھر سوال یہ پیدا ہو رہا تھا آج کل تو یہ عام اب ہو رہا ہے کہ پس سبایت ہے اب کیا کیا اب کیا ہو جی ایک بہت بڑے بہارالی سراکھور تھی پھر انہیں کام کو بتانا تھا اب کیا کیا جائے وہ فرماتے تھے اب کام کو یہ سبق کیا جا رہا ہے گھر گھر پہنچایا جا رہا ہے انہوں کے اندر رکھا ہوا ٹیلیزین وہ بتا رہا ہے بچے بھی سن رہا ہے اب کیا کیا جائے ہر ایک کے سینے میں ہے تو کہہ رہے تھے کہ فطرت کو جب منظور ہوتا ہے کسی قوم کو بچانا تو وہ پھر اپنی طرف سے ایک انسان اس میں پیدا کر دیتی ہے تو کوئی ذرا سا تھا اس نے کہا کہ جی وہ اگر انسان وہ نہیں پیدا ہوتا تو پھر ہم ہی نہیں نہیں کہ فطرت کو بچانا ہی مکتور نہیں ہے تو بات ختم ہو گئی انہیں قوم کے لئے تو کس کرنے کی بات ہے نہیں نا جو چلا آپ کے ہاں سے یہ پہلے سے یہ خریب کا جھگتا ہے مردی اگر غیب برنی آئے تو پھر ہوتا ہے اسی کا انتظار ان کو رہا ہے بچانا ہے غیب سے آئے خیلے ہی مردی غیب سے آئے غیب سے آئے ایسی کے اندر ہو غیبار آتا ہے غیبار بیٹھ جاتا ہے نکل جاتا ہے پھر یہ دوسرے غیب سے انتظار اندیں مردی اگر غیب سے آئے تو یہ بتایا جا رہا ہے سب کہ وہ تو پھر فطرت ایک پیدا کر لیتا ہے عزیزانِ مند فطرت کا پروسس کبھی تھا ایسا پیدا کیا کر دیتا ہے انہوں نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ فطرت میں اعلان کر دیا اس چیز کا خاتم النبیین کہہ کہ اب ہماری طرف سے کوئی آکے کام نہیں تمہارا کیا اب تم نے خود پیدا کر دیتا ہے شخصیتوں کا دعوت چلا گیا فصالت باقی رہے گی اب ہماری طرف سے مردی از غیب نہیں آئے گا تمہارے پاس کچھ کرنے کے لیے اب تو ہوا ولیہم بما کانو یا ملوم یہ نہیں کہا کہ کوئی ایک آئے گا وہ آکے یہ کر دے گا وہ تو یہ ہے کہ تم کچھ کرو گے تو یہ کچھ ہوتا کہا جا وردہ نہیں ہوتا راستہ بتا دیا دستور العمل دے دیا حطائق کو واضح طور پر دکھا دیا غلط اور صحیح میں تمیز کر کے دیا دیا دے دیا روشنی کا چراف دے دیا تاکیش دے دیا اور اس کے بعد تاہاں کہ بھائی صاحب اب تو تمہارے کرنے پر ہے کوئی غیب سے آکے تمہاری جگہ کچھ نہیں کریں حتیٰ کہ ما محمد اللہ رسول تدخلت میں انقبل کریں عزیز عالمان حتم نبوت پر ایمان رکھنے والی قوم دنیا میں سب سے زیادہ آزاد کام ہونا چاہیے جس کا بھروسہ کسی شخصیت کی اوپر نہیں چاہیے جو اس آسمان کے نیچے بڑی سے بڑی شقیت بھی ہو سکتی تھی جس سے کہا گیا کہ بازہ خدا بزرگ تو ہی کس کا مختصر اس نے اس کے متعلق بھی یہ کہہ دیا کہ اس کے جانے سے کچھ نہیں بگر جا جا جاتا اب اس انتظار میں نہ بیٹھے رہا ہو کہ کوئی آئے گا اور تمہارے کام کرے گا ساری کامیں تباہ ہو گئیں جو اس انتظار میں رہی تھی کہ آنے دنیا کے ہر نکمت و زبون حالی میں ڈوبی ہوئی قوم کا یہ عقیدہ ہے کہ آخر میں ایک آئے گا اور پھر ہمارا آروج ہوگا اور ہماری کلچنت ہوگی ہر مزمتی اندر آنے والے کا تصور ہے سناعتم دھرم میں ایک لنگتی اتار آئے گا بدھوں کے اندر آخری متیہ بودھ آئے گا جینیوں کے اندر آخری جینیت آئے گا یہ عودیوں کے اندر ایک آنے والا مکیہ ہوگا مکیہ آیا تو عیسائیوں نے کہا وہ آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ آئیں گے زرتشت کے اندر میترہ آنے والا ہے یہ اس زمانے کا تصور ہوتا ہے جب قوم کوئی زوان میں گر جاتی ہے اور اپنے بازوں میں قوت اس کے نہیں رہتی پھر وہ سہارہ دے لیتی ہے اپنے آپ کو فریب دے لیتی ہے اور پھر وہ سہارے جتنے ہیں جیسا مجھے آپ پہلے بھی کبھی بتایا تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ قیامت سے پہلے وہ آئے گا آنے والا اور ان میں سے ہارے دیے کہتا ہے کہ پھر ہمارا مذہب اس کا فروغ ہوگا ہماری قوم جو ہے اس کے فروغ ہوگا اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ قیامت سے پہلے کہتے ہیں میں نے کہا سوٹو تو سہی کہ ہندو، بوت، جینی، جہودی، عیسائی، مسلمان ان سب کا وہ آنے والا آئے گا وہ ہارے چاہے گا کہ اس کا مذہب اور اس کی قوم جو ہے ان کو فروغ حاصل ہوتے تو وڈی قیامت ہوگی ہونی ہے ہوتے آپ پہ ہی آ جانی ہوئی یعنی وہ ڈاگو سوٹا ہوں گے آپ اسی چھے اور پھر وڈے تو وڈے نال آئے ہوئے ہوں گے کہ قیامتیں آگئی آپ پہ یہ دریادران ایمان یہ ہے فریب دیا جاتا ہے اس وقت اس فریب سے نکالنے کے لیے ختم لبوب تازیم اعلان ہوا عزیز آن ایمان جس سوم سے کہا گیا ہو کہ محمد کے جانے سے بھی تمہارا کچھ نہیں بگڑ سکتا ہے وہ کسی اور کا انتظار کر کے بہت جائے اللہ علیہ وسلم تو عزیز آن ایمان حاضر سراتوں کا رب دیکم رسالت تمہارے ہاں محفوظ ہے یہ ہی ہے تمہارے رب کا سیدھا راستہ اس قام کے لیے جو اس چارٹ کو سامنے رکھے گی پائلٹنگ کے راستے بڑے ساتھ ہیں اس کے سامنے لہم دار اسلام انبر ان کے لیے سلامتیوں کے جانے ہیں سلامتی نیگیٹیو تیز نہیں ہوتی یاد رکھی عزیز آن ایمان ترجمہ اس کا یہ امن اور سلامتی جو ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہے سالمیت ہے اس کے معنی یہی بار بار کہتے تھے نا پاکستان کی سالمیت ہے یہی لفظ تو ہے وہ بہار ہر مرزے مسلم تو آپ نے سنائی ہو جائے یہ جب پورا آتا ہے حزیز آن امن اسی کو آل اسلام کہتے ہیں پوری کی پوری بھر پور جندگی جب ملتی ہے وہ یار ہو جاتا ہے مددگار ہو جاتا ہے کیسے ہو جاتا ہے غیب سے کوئی مرد آکے کام نہیں کر دیتا بما کانو یعملون حاضر صراطوں کا مستقیم وہ ہے آپ کے راہ چراغے راہ اور تمہارا کام جو ہے عمل عمل بھی نہ کہا کریں عمل تو بھی کئی غور ماں نہیں دے ایک تو یہ شریعت کا عمل ہوا وہ تو آپ کے سامنے ہے ایک عملی ہوں دے آئے نہیں پھر پہ جاتی آئے نہیں عمل کا عدد ہے اگ پیندہ ہے توسٹ پیندہ آگا دوڑے پیندہ ہے یہ عمل باطن ہے لیکن وہ عمل ظاہر ہو یا یہ عمل باطن ہو ہم چیزے دونوں کا خود فریبی ہوتا ہے مندما کام یاملون یاملون وہ جس کے لیے سیوشیب اللہزین آجرم سغارون کہ وہ جو عقابر منے پھرتے ہیں اور ان نظر آجائے تمہیں کہ یہ سغار ہو گئے ہیں تمہارے سامنے یہ ہے وہ عمل عدیدان من یہ ہوگا ٹیسٹ اس عمل کا واپ رکھے گا اندرہ میرے بعد میں شروع کیا تھا اس لیے میں نے پندرہ میرے دے لیا پاڈکٹوں نے چجھ لیا سامنٹی آیت ایک سو اٹھائیس تک ہم آگئے جی ایک تو انتیس تک سے آئین تک شروع کریں گے ربنا ساکہ بلو